بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم ہے چہمہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک تو ان کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا جو فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کی اس کا آیا اس فیصلی کی بنیاد کے ہوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایک چیز عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم کچھ تحائف لیے تھے اور ان تحائف کو انڈر ویلیو جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا سب سے پہلے تو تو شاہ خانہ کے اندر ان کی اسٹیویشن انڈر ویلیو کی گئی پھر اس کے بعد ان تحائف کو بیچا گیا بیچنے کے بعد ان کی کچھ قیمت جو انڈر ویلیو وہاں پر ان کو ظاہر کیا گیا تھا اس کے اپارڈنگ ان کی پیمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ان کو اپنے ایسٹس میں ڈیکلیئر نہیں کیا یہ الزام لگا عمران خان صاحب کے اوپر اور اسی الزام کے تحت عمران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے کسی بھی سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے نا اہل کران دیا گیا اس فیصلے کے اندر وزید عمران خان صاحب کو تین سال کی سزا ہوئی تین سال قید کی سزا ہوئی اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عمران خان صاحب کو ادا کرنا ہوگا فیصلے کے مطابق اور اگر عمران خان صاحب وہ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ادا نہیں کرتے تو عمران خان صاحب کی جو تین سال قید کی سزا ہے یہ بڑھ کر ساڑھے تین سال ہو جائے گی عمران خان صاحب جس وقت جیل میں پہنچے اور اس وقت جیل میں جو ماحول ایس پر سم جرنلسٹس ایس پ جیل اوفیشلز جن کو نام یہ بغیر کوٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق امران خان صاحب کو جس وقت اٹک جیل پہنچایا گیا تو اٹک جیل کی رہداریوں میں جو جہاں سے امران خان صاحب گزر رہے تھے جو اطراف میں جیلی تھیں وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے امران خان زنداباد کے نارے لکھانا شروع کر دیو اور وہ نارے اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہو گئے کہ جیل انتظامیاں کو اندر انوالف کرنا پڑا خود کو تاکہ حالات میں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہ آئے ایس پر سمسیمی جنرلسٹ میں یہ کوٹ کروں ان کے مطابق جب امران خان صاحب کو اٹک جیل میں لایا گیا اور ان کو جس بیرکمن کو بند کرنا تھا وہاں پر لے جائے جا رہا تھا تو جو جیل کی رہداریاں تھی وہاں پر امران خان زنداباد کے نارے لگا رہے تھے وہ لوگ جو جو جیلوں میں موجود تھے اور اس کے بعد جیل انتظامیاں کو حرکت میں آنا پڑا اور انہوں نے حالات کو سمہاو کنٹرول کیا کہ یہاں پر کوئی سیچویشن خراب نہ ہو جائے بعد میں امران خان صاحب کو جو ہے ان کی برک میں ڈال دیا گیا پھر میں نے کل بھی بی لاغ کے اندر بتایا کہ امران خان صاحب کو وہاں پر کس طرح کی سہولیات پروائیڈ کی جاری ہیں ان کے پاس ایک میٹرس ہے تکیا ہے کمبل ہے سیونگ فین ہے اس کے بعد ائرکولر ہے یہ وہ فسیلیٹیز ہیں جو ایس سی کلاس پریزنر ان کو پروائیڈ کی جاری ہیں سو فار امران خان صاحب کو اے کلاس یا بی کلاس کٹیگری میں نہیں رکھا گیا جب ان کو ایک کلاس یا بیک کٹیگری میں ڈالا جائے گا پھر امران خان صاحب کی سہولیات میں اضافہ ہو جائے گا ان کو اچار بھائی دی جائے گی انکو کورسی میز دیا جائے گا ٹیبل دیا جائے گا کورسی دی جائے گی وہ ڈیلی اخبار منگا سکے گے ان کو کتابیں منگوانے کی اجازت ہوگی پھر ان کو پھاریں کھانا منگوانے کی اجازت ہوگی عمران خان صاحب کو دو مشکتی دیے جائیں گے جن کا انتخاب وہاں کا سپریٹنڈنٹ کرے گا جو عمران خان صاحب کے کاموں میں ان کو ہلپ آؤٹ کریں گے ان کو اسسٹ کریں گے اچھا یہ تو ان کی سہولیہ تھا اب عمران خان صاحب کے وقلہ جو ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے نئی مہدر پنچوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے کاؤنسل ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد یہ کوٹ کیا جا رہا ہے مختلف جگہ پر کہ عمران خان صاحب نے اپنے وقلہ پر اظہار نرازگی کیا ہے اظہار برہم ہی کیا ہے عمران خان صاحب نے ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے ایزر لی اس پاسیبل یہاں سے نکالو میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا یعنی عمران خان صاحب فیڈ اپ ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی برداشت جو ہے جو ان کو ایک تو لگتا تھا کہ ان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا صرف ڈھرایا جا رہا ہے اور اب چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں تو جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا کہنا آسان ہوتا ہے عمران خان صاحب جس وقت جب دھرنا بھی دیا تھا اکسان تحریک انصاف نے تو عمران خان صاحب کے کارکنان ضرور ماں پر موجود رہے تھے خان صاحب جو ہے وہ کنٹینر میں نہیں رکے چند راتے انہوں نے کنٹینر میں گزاری اور وہ بھی لگجری کنٹینر تھا باوجود اس کے عمران خان صاحب وہاں پر نہیں رکھ شکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی ایک بڑی لگجری لائف گزاری ہے تو اس لگجری لائف کا عادی شخص اس کے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل زمین پر رہے گرہیوں کے اندر اس کے فسیسی کی فسیلٹی نہ ہو اور باقی جو دیگر لگجریز ہیں جو آپ اور میں افورڈ نہیں کرتے وہ ساری لگجریز وہ افورڈ کرتے ہیں اور اب ان کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے تو ایک تو ان کے وقلہ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی سزاہ کے اندر کم از کم یہ جو تین سال قید ہے اس میں ان کو زمانت مل جائے گی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے as early as possible otherwise بھی اگر عمران خان صاحب باہر نہیں ہے تو ان کو چلیں تھوڑی بہت فسیلٹیز مل جائیں گے لیکن فسیلٹیز کے ساتھ بھی عمران صاحب جیل میں نہیں رہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے لئے بہت مشکل ہوگا یہاں پر تین سال گزارنا بیسے ہی لوگوں کے لئے جیل میں definitely جیل کوئی جو ہے وہ کوئی tourist ٹیسٹو ہے نہیں کہ جہاں پر جا کے بندہ ہیں جو ہے کرے جیل کا تو نام سن کے لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو ذاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے چار دیواری کے اندر رہنے اور پھر عمران خان صاحب کے وقلہ کے مطابق ان کو بڑے مشکل حالات میں وہاں پر رکھا گیا ہے ان کو ذہنی طور پر عزیت دی جاری ہے نو بھائی کیارہ کے سیل میں ان کو رکھا گیا ہے تو اس طرح کے حالات میں بارحال یہ ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں اپنی صحیح مخالفین کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے رہے انہوں نے کسی طرح کی نرمی نہیں بڑتی بعد میں جب چیزیں اور ان سے کچھ پریشرائز کیا گیا ہے خان صاحب کو بعد میں پھر ضرور کسی طرح کی نرمی دی گئی لیکن ادروائیز میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایک جیلر نے بتایا کہ حمزہ شہباز صاحب ان کی جیل میں دیل آغار میں اور حمزہ شہباز صاحب کو چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے کسی طرح کی فسیلٹی تو نہیں دی عمران خان صاحب نے مختلف وزراء کی گیوٹیاں لگائی ہوئی تھی برخصوص اس کے اندر فیازو لحسن چوہان وہ جو آتے تھے سرپرائز وزرٹ کرتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے حمزہ شہباز کو جیل میں کسی طرح کی فسیلٹی تو نہیں دی اور ان کے مطابق حمزہ شہباز جو ہیں ان کے وہ بڑے ایسن طریقے سے وہاں پر اس طریقے سے رہے کہ انہوں نے تنگ نہیں کیا جیل انتظامیاں کو جتنا بھی پریشر ان کے اوپر حکومت کی کہنے پر ڈالا گیا انہوں نے اس کو فیس کیا تو خان صاحب خود جو پریشر ڈالتے ہیں جیل کے اندر ان کی کہنے کے پرداشت ختم ہو چکی ہے اور یہ دو چار رابطے انہوں نے جیل میں گزاری ہیں ان دو چار رابطوں میں شاید اب ان کو انتاظہ ہو گیا کہ اگر ان کو زمانت نہیں ملتی اور ان کو لمبے عرصے تک یہاں پر قیام کرنا پڑتا ہے جیل میں تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا ایک تو خویسے خان صاحب چونکہ سپورٹس من ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں ٹھیک ہاتھ سیکنڈ لی کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں تھرڈی ایک لگجری زندگی جس شخص نے ساری زندگی گزاری ہو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر بے شکت maximum facilities آپ پروائیڈ کر دیں لیکن چار دیواری کے اندر بہرحال رہنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک یہ چیز آپ تک پہنچا لیتے ہیں دوسرے ایک امران خان صاحب کے وقلہ نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا ہے اور ریکویسٹ کیا ہے کہ امران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں شفٹ کیا جائے کیونکہ اڈیالا جیل میں سہولیات زیادہ پروائیڈ کی جا سکتی ہیں اسلامباد کے ساتھ ہے یہ شہر پنڈی کے اندر موجود ہے تو وہاں پر جو وی آئی پیز ہیں پارلیمنٹیریانز موسٹی جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو موسٹی ان کو اڈیالا میں رکھا جاتا ہے یہ لاہور میں رکھوڑ لکپت میں رکھا جاتا ہے تو وہاں پر اے اور بی کلاس کے facilities پروائیڈ کرنے کے حساب سے کو تھوڑا سا بہتر وی آفیسیلیڈیز ان دو جیلوں میں پروائیڈ کی جا سکتی ہیں لہٰذا ریکویسٹ کی گئی ہے امران خان صاحب کے بکلہ کے جانب سے عطالت کو کہ امران خان صاحب کو اٹک جیل سے شفٹ کیا جائے اٹیالا جیل میں ابھی ان کی سماعت جو ہے اس کو جمعہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے اب امران خان صاحب کو اے یا بی کلاس میں شفٹ کرنا ہے اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سو فار نہیں ہوا مستقبل قریب میں انیشنلی لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کو ابھی کلاس میں شفٹ کر دیا جائے گا سیکنڈلی شاید ایس پر سم لائرز میں لائرز کو کوٹ کر رہا ہوں امران خان صاحب کی زمانت کے امکانات ہیں لیکن یہ جو ناہلی کی تلوار ہے یہ امران خان صاحب پر کم از کم اکلے انتخابات تک لٹکتی رہے گی یا پانچ سال تک لٹکتی رہے گی امران خان صاحب کو اب خود کو سیاسی عمل سے دور رکھنا ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا بھی کلے کے جلاس ہوا ہے اور اس کے اندر لائف ٹائم جیرمنشپ جو ہے وہ انہوں نے یہ سلوٹ امران خان صاحب کے لیے رکھی ہے کہ لائف ٹائم امران خان صاحب پارٹی کے قائد رہیں گے جس طرح مسلم ریگ نباز نے کیا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہتے تھے کہ ایک نا اہل شخص کو یہ انہوں نے اپنا سپریم لیڈر بنا دیا تو آج اسی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نا اہل شخص کو جو عدالتی فیصلے کے مطابق آج کی تاریخ تک نا اہل ہے اس نا اہل شخص کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اپنا سپریم لیڈر بیزن سپریم لیڈر تاہیات جو ہے وہ ڈیکلئر کر دی ہے اجازہ دیجئے جو اللہ حافظ ڈیکلئر کر دی ہے